ایک دن کی نجی آترہ پر بھارت پہنچے آصف علی زرداری اجویر میں خوضہ مونی جن چشتی کی درگاہ پر کی زیارت ممبئی آتنک کی حملے کے سرگنہ حافظ سعید کے سر پر امریکہ نے رکھا اینام بھارت نے کہا آتنکوات کے مجدے پر انتراز سے سمودائے ایک چٹ سیاچین بورڈر کے نزدیک برف پگھننے سے پاکستانی سینکوں کی موت ایک سو پینٹس سے زیادہ سینکوں کی موت کئی لا پتا مالی میں سینک شاشن جنٹانے کی لوگتنٹر کی بہارلی کی گھوشنا پسچ میں افریقی دیشوں کے سنگٹھن ایکو واس سے کیا قرار امریکہ کے ورجینیا میں ایک ویمارن بیلڈنگ سے ٹکرایا پائلٹ سمیت چھے لوگ گھائل پاکستان کے راشپتی یاسف علی زرداری ایک دن کی نجی یاترہ پر بھارت پہنچے اپنی پتنی اور پور پردھان منتری بے نظیر بھٹو کی منت پورا ہونے پر اجمیر کے خوضہ مہیندین چشتے کے درگاہ پر زیارت کرنے آئے ہیں پردھان منتری منمون سنگھ کے ساتھ ان کی لنچ پر ملاقات ہوئی اور کئی مددوں پر بات بھی ہوئی وپاکش اس دورے کو راجنیتی کے چشمے سے دیکھ رہا ہے حالانکہ جاتے جاتے زرداری پردھان منتری منمون سنگھ کو پاکستان آنے کا نیوتا بھی دے گئے پوری دنیا کی نظر اس وقت بھارت پر جم گئی جب اس وشیس ویمان نے ڈلی کے پالم ائرپورٹ پر لینڈ کیا اس ویمان سے بھارت اور پاکستان کے بیچ رشتوں کو صدھارنے اور آپ سے سہیوک کو بڑھانے جیسے شبدوں کو حقیقت میں بدلنے جیسے ویچار کو لیے پاکستان کے راشترپتی آسیف علی زرداری بھارت پہنچے جیارت کے لیے زرداری خوضہ کی درگاہ ازمی شڑی بھی پہنچے ڈلی ائرپورٹ پر کیندریہ منتری پاونکمار بنسل نے ان کا سواغت کیا زرداری اپنی چالیس سدس سیا ڈیلیگیشن میں گریہ منتری رحمان ملک کے ساتھ ساتھ ان کے پوتر بلاول اور ان کی بیٹی آسیفہ بھی آئی ہیں راشترپتی زرداری کا کافلہ پردھان منتری آواز کے لیے روانہ ہوا یہاں ان کے سمبان میں پردھان منتری من مہن سنگھ نے لنچ کا آئوزن کیا راہول گاندھی پیچی دمبرم کیندریہ منتری پاونکمار بنسل بی جے پی کے ورشتر نیتا لالکرشن آڈوانی اور نیتا پرتیپکش سوشما سوراج بھی شامل تھیں پاکستان کے راشترپتی زرداری نے من مہن سنگھ کو پاکستان آنے کا نیوتا بھی دیا بھارت کے ویدیش سچیف رنجن مہن سنگھ نے بتایا کہ پردھان منتری من مہن سنگھ اور آسیفہ لی زرداری کے بیچ لگ بھگ چالیس منٹ کی بات چیت ہوئی اس میں آتنکواد، سیاچین، سرکریک اور ویجانیم آسان کرنے جیسے مددوں پر بات ہوئی بھارت پاکستان رشتوں میں وارتہ پر کریا بحال ہونے کے بعد پہلی بار یہ شکھر ملاقات ہوئی ہے اس بات چیت سے نتیجوں کی شمکشہ کے علاوہ نئی لکشوں کو حاصل کرنے کے لیے دائرے بھی تائے ہونے ہیں اس دائرے میں آتنکواد، ویعاپارک سمبندوں کی بہتری بھارت کو موسٹ فیورٹ نیشن کے درجے کی اوڑ اٹھائے گئے قدموں پر چرچہ اور وشواث بحالی کے لیے سمبھب نئے اپائیوں کے علاوہ کشمیر جیسے لمبت مددے بھی بات چیت میں شامل تھے بیورو ریپورٹ جی این نیوز امریکہ نہ ممبئی حملوں کے ماسٹر مائنڈ حافظ سعید کے سر پر انام رکھا ہے اس کے بعد امریکی ادھکاریوں اور جماعہ دعویٰ کے بیج بیان بازی کا دور بڑھ گیا ہے حافظ کے سر پر پچاس کروڑ روپے کا انام ہے امریکہ نے کہا ہے کہ یہ انام اس کے خلاف ٹھو ثبوت دینے کے لیے ہے نہ کہ اس کا ٹھکا نہ جاننے کے لیے جماعت ادھاوہ یعنی جی یو ڈی کے چیف حافظ سعید ہیں امریکہ کی نظر میں 2008 ممبئی حملے کا ماسٹر مائنڈ ہے حافظ سعید امریکہ نے سر پر رکھا ہے ایک کروڑ امریکی ڈالر کا انام اس انام کے بعد امریکہ اور جی یو ڈی کے بیج بیان بازی تیج ہوتی جا رہی ہے جی یو ڈی نے سخت تیور دکھاتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اس معاملے میں قانونی صلاح لے گا اور معاملے کو انٹرنیشنل کورٹس میں چیلنج کرے گا جماعت ادھاوہ کے پرموخہ اور ممبئی حملوں کے سرگنہ حافظ سعید نے اپنے سر پر امریکی نام کے گھوشنا کے بعد راولپنڈی کے فلیشمن ہوتل میں پریس کانپرنس کر کہا کہ وہ خود امریکہ کو اپنا ٹھکانہ بتانے کے لیے تیار ہے وہی امریکی ویدیش منترالے کے پروقتہ مارک ٹورنر نے بھی اسپرشٹ کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ سعید کا ٹھکانہ نہیں کھوز رہا ہے بلکہ اس کے خلاف ایک تھوست ثبوت جس سے اس پر ویدیشی عدالت میں مقدمہ چلایا جائے بھارت نے امریکہ کے اس قدم کو انتراشتریہ سمودائے کا ایک ملاجلہ پڑیاز بتایا ہے یہ لشکر تیبہ کے لیے ایک سکت سندیش ہے کہ آتنکواد کے خلاف لڑائی میں انتراشتری سمودائے ایک جوٹ ہے حافظ نے اپنے کانفرنس میں امریکہ کی کھلی اڑاتے ہوئے کہا کہ اگر میرے سرپ اینام ہے تو اینام مجھے ملنا چاہیے کیونکہ میں امریکی پرشاسن کو خود بتا رہا ہوں کہ میں کہاں ہوں دوسری اور کسی بھی طرح کے حملے کو دیکھتے ہوئے جی یو ڈی نے اپنے چیف حافظ محمد سعید کے لاہور میں اس تھیت آواز پر سرکشہ کے انتجام بڑھا دیئے ہیں کشمیر کے سیاچین بورڈر کے نزدیک برخ پگلنے سے 135 سے زیادہ پاکستانی سینک مارے گئے ہیں پاکستانی سینہ لاپتہ سینکوں سے سمپرک سادنے کی کوشش میں جھٹی ہوئی ہے ایشہتر بھارت اور پاکستان کے بورڈر پر سیاچین بورڈر کے نام سے جانا جاتا ہے یہاں پر ایک پاکستانی سینے اڈیا کشمیر میں بھارت سیما کے پاس گیاری جلے میں سمدر تل سے 15,000 فٹ کی اچھائی پر ہے اتنی اچھائی پر تاپمان شنے سے 70 ڈگری سینٹیگریٹ نیچے چلا جاتا ہے اس بورڈر پر بھارت اور پاکستان کی سینہ ہمیشہ تینات رہتی ہے لیکن شنیوار کو کسی لڑائی کی وجہ سے نہیں بلکہ ہمس خلن سے پاکستان کے 135 سے زیادہ سینک مارے گئے سینک نورڈرن لائٹ انفرنٹری ریزیمنٹ کے تھے جنہیں پہاڑوں پر ابھیان میں ٹریننگ دی جاتی ہے سینہ کی پروکتہ میجر جنرل اتھر آباس کے مطابق پاکستانی سینکوں کے علاوہ 11 آم ناغریق بھی لاپتا ہے حالانکہ بچاؤ کار یہ جاری ہے بچاؤ کاری میں سیکڑوں سرکشا کرمی ہیلیکوپٹروں اور ویشیس کتوں کا سہرہ لیا جا رہا ہے لیکن بچاؤ دل کو ابھی تک کوئی بھی جندہ ویکٹین نہیں ملا ہے بیورو ریپورٹ جی این این نیوز پاکستان کے خیبر قبائلی علاقے میں ایک بار پھر دھماکا ہوا ہے یہ سپورٹ پیسنجر وحیکل کو نشانہ بنا کر کیا گیا پاکستان کے اس پکشمک شیطروں کو کافی اشانت مانا جاتا ہے پاکستان کے خیبر علاقے میں ہوا ایک زبردست ویسپورٹ اس بار ایک یاتری وحن بنا نشانہ دھماکے میں گاڑی پر سوار سولہ لوگوں میں سے سات لوگوں نے موقع پر ہی دم توڑ دیا جبکہ نو انہیں گھائل ہو گئے یہ واہن پندرہ لوگوں کو لے کر کھورا کئی گاؤں سے خیبر کے پرمک نگروں میں سے ایک جمرود کی اور جا رہا تھا آدھیکاریوں کی مانے تو اس کا کھلاسہ نہیں ہو پایا کہ سڑک کے کنارے لگائے گئے بم سے تھماکا ہوا یا پھر بہیکل میں ہی بم پلانٹ کیا گیا تھا پاکستان کے کھیبر علاقے کو کبائلی پٹی کے ساتھ اردھ سوائت کبائلی علاقوں میں گنا جاتا ہے یہاں تالیبان اور الکایدہ کے آتنکیوں کی اچھی پکڑ ہے پاکستانی سینہ نے لشکر اسلام کے دہشت گردوں کے خلاف کھیبر علاقے میں محیم چھیٹ رکھی ہے جس کے کارن پچھلے کچھ سمیے سے لگاتار ہو رہے بم حملوں نے اب تک کئی جانے لی ہے بیورو ریپورٹ جی این این نیوز اور آراؤنڈ دو ورڈ میں وقت ہو گیا بریک آبریک کے بعد بھی جاری رہے گا خبروں کا یہ سلسلہ دیکھتے رہیے آراؤنڈ دو ورڈ